موشن لگا رہی ہوں میں پرموشن کے لئے اور سر ہمیشہ نے مجھے گمہ پھڑا کے جواب کیا جاتا ہے اور لیٹ بھی بوجہ دیا جاتا ہے پتاس پتاس دن میں تو میں یہ پوچھنا کہتی ہوں کہ آپ سے ٹی وی سائنس سبح سنچالل کے مادن تین افترو سے سرکاری جوکٹر بیٹھے ہیں ان کا یہ کام نہ کہ یہ بھی کوئی آرٹے لگاتا ہے اس کو اتنا پریشن کیا جاتا ہے اتنے دن میں تو دیتے ہیں اگر یہ اتنے دن میں جواب دیتے ہیں تو اس کے لئے جرمانہ تو وہ کامپ لکھے پر لگائیں گے بلکل دنواز کال کرنے کے لئے پرانا جی کچھ کہنا چاہتا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ابھی بہن بول رہی تھی کنجھاولہ سے کہ یہ اس کے لئے پرثم اپی لگا سکتی ہیں چکسا ویبھاگ میں ہی اور اس کے بعد بھی جانکاری نہیں دیتے ہیں تیس دن کے بعد یا پینتیس دن کے بعد تو کینڈری سوچنا آیوگ میں ڈاریکٹ جا سکتی ہیں اس میں ڈھائی سو روپے پرتی دن کا جرمانہ لگ سکتا ہے اور وہ جرمانہ پچیس ہجار روپے تک لگ سکتا ہے ایسا ہی کینڈری سوچنا آیوگ نے عام طور سے نہیں لگایا جاتا لیکن کئی کیسوں میں لگایا ہے سیلیس گاندری جی نے کئی کیسوں میں لگایا ہے تو آپ اس میں میرا نیویدن یہ ہے کہ آپ اس میں پرتھم اپیل کیجئے جہاں آپ نے آٹ یہ لگائی ہے آپ کا جو ڈسٹک کا آفیس ہوتا ہے جیسے نورتھ ویسٹ ڈسٹک ہے رانہ جی تو یہ جو پیسے دینے پڑتے ہیں آدھی کارے اپنے جیب سے دیتا ہے یا آپ نے بیبھاک کے کوششے دیتا ہے دیکھئے وہ اس کی تنخہ سے کٹنے کی بات ہوتی ہے نیا مانون صاحب اس کی تنخہ سے کٹنے چاہیے یہ پیسے لیکن ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ دلی میں بھارت میں یہ کسی سے کٹے گئے ہیں بلکل ایسا اگر ہے تو مانون صاحب کے کارے لہے میں ڈھائی سال پہلے پوچھا گیا تھا سونیا گانجی کے اپٹھار اور ویدیش دورے کے بارے میں اس حساب سے تو مانون صاحب کی سارے سالری کر جانے چاہیے نہیں وہ اس کے ایک لیمٹ ہے 25000 سے اوپر جرمان نہیں لگ سکتا مطلب اس میں بھی اکتی کے آدھیکار کے بیتا ہے آپی صاحب کی سکریٹی زیادہ دیکھئی ہاں مانون جی ہاں میں ایک اور بات جوڑنا چاہوں گا کہ اس میں جو سیلری کرتی ہے وہ جن سوچنا ادھیکاری کی کرتی ہے پی آئیو کی اور اس میں ایک اور اچھا کلاوز ہے کہ یہ فنڈامینٹل رائٹ کے علاوہ یہ ہمارا ایک بھوکتہ کا بھی ادھیکار ہے اس کے اندر کنزیومر پروٹیکشن ایک 1986 کے اندر کئی کیسوں میں ایسا ہوا ہے کہ جب سوچنا نہیں ملا ہے اور آویدک نے جیلا بھوکتہ فورم میں اپلائی کیا ہے تو ان کو پچاس پچاس جائے روپے تک کمپنسیشن بھی ملا ہے تو یہ ایک طرح سے ہمارا بھوکتہ کا بھی ادھیکار ہے اور فنڈامینٹل رائٹ بھی ہے تو یہ بھوکتہ فورم میں جا کے وہاں سے بھی کمپنسیشن مان سکتی ہیں بلکل ایک کولر ہمارے ساتھ جڑے ہیں سنتے ہیں نمشکار نمشکار بولیے سر میں مر جی سونی ہاں سر میں ہمیشہ منمون سین جی کے بارے میں جی سونیہ جی کے بارے میں ہمیشہ ان کے انگیسٹ بولتا ہوں ہاں لیکن آج میں ان کے پاکش میں بولنا چاہتا ہوں بولی بولی کیونکہ ان کو وہ یہ آرٹی ہے ہٹانے کی بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے ایک کولر نے بھی کہا بھی تھا جمہو سے شاید بول رہے تھے کہ منمون سنگ جی نے شپت لی تھی ہاں شپت میں وہ اپنا قسم کے بارے میں بھول گئے تو وہ ہاتھ نیتا یہی قسم لیتا ہے کہ میں دیش کے سنگیدان کی رکشہ کروں گا میں سماج کے لیے سرکاری گوپنٹا کو رکھوں گا تو منمون سنین جی کو دیش کو تو چنے نہیں ان کو تو سونیہ جی نے چنے وہ تو سونیہ جی کے وفاداری کر رہے ہیں تو سونیہ ان کے لیے تو دیش ہے سونیہ گاندی اور سنگیدان ہے رابل گاندی تو وہ تو اپنے جو انہوں نے قسم کھائی ہے وہ تو قسم بھی ایک دم ٹھیک چل رہے ہیں مجھے راجت جی مجھے اب دھیان میں آیا کہ منمون سنگ جی کو اچھا اتنا کیوں کہہ رہے تھے مطلب منمون جی اس لیے تحریف کہہ رہے تھے کہ ان کی ایمانداری جو ہے سونیہ کے پرتی اچھی ہے بھرو منمون جی آپ دیش کے پرتی کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے میں ایک بات سری جی ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میں پہلے کہا دیکھیں سریش چمانکے جی کا اور میرا پروفیشن ایکی ہے ہم لوگ پترکار ہیں پترکار ہونے کے ناتے ہمیں جانکاری ملنی بہت ضروری ہے اگر ہم کو سوچنا نہیں ملے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے کیا تو ہمارے لیے تو دیکھیں سوچنا جو ہے وہ بلکل ہی مطلب ہمارا لائس بلڈ ہے اکسیجن ہے ہاں اکسیجن ہے ہماری تو مطلب ہم کسی پتہ یہ ٹھیک ہے منمون سنگ جی کی عزت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھے بھلے آدمی ہیں لیکن ہمارا ان سے نیویدن یہی رہے گا کہ لوگ صاحب ہمارا تو دھرم یہی ہے ہمارا تو کرم یہی ہے کہ پترکار ہونے کے ناتے ہم درشکوں کو لوگوں کو صحیح جانکاری دیں تو اگر ہمیں کو صحیح جانکاری نہیں ملے گی تو ہم صحیح جانکاری دیں گے پترکاری تاکہ ویشے نکال اس لئے میں درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا تو یہ گھٹنات مکادیگار ہے میڈیا کو جانکاری پانا ہمارے آدھکاروں کو بھی ابھی تاک پر رکھا جا رہا ہے اور ایک برادکاش بل سرکار لانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو لائیو کال آپ لوگ کرتے ہیں خاص کر کے بنداز بول میں کیونکہ دیش میں کسی بھی چینل پر آپ کرنٹ افیر کے مدی پر اس طریقے سے کال کر کے بات نہیں کر سکتے تو سرکار بنداز کے کالر سے ڈر گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو کالر بات کرے گا اور ڈائریکٹ آپ آن ایئر مد کریں اس کو پاس سے آٹھ سیکنڈ ڈلے کریں اور اس پاس سے آٹھ سیکنڈ میں ایک نئی پوشت تیار کی ہے آن لائن ایڈیٹر سمپا دک آن لائن سنے گا اور رکھتا ہی کرے گا کہ کال جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہ گر ہو کال غلط ہے تو اس کے لئے وہ زیموہ رہے گا تو بات کے والا آم آدمی کے آدھکار کی نہیں ہے ناغرے آدھکار کی نہیں ہے بلکہ جو ایک پریولیج رائٹ ہے میڈیا کا اس کے بھی آدھکار کی بات ہے مانو جی جی بلکل صحیح بات ہے کیونکہ دیکھیں اب بہت ساری سٹوریز سوریش جی نے میں نے بہت ساری لوگوں نے بہت ساری سٹوریز ایسی کی ہیں جو ہم کو جب اسی رائٹ ٹو انفورمیشن ایکٹ کے تحت یا کسی بھی اور بھی دیکھیں رائٹ ٹو انفورمیشن ایک ایکٹ ہے وہ ترحیق ہے رائٹ ٹو انفورمیشن تو ایک فنڈیمنٹل بات ہے ایک مولک بات مطلب مول بات ہے تو یہ تو ہم کو ملنا ہی سوچنا تو ہم کو ملنی ہی چاہیے تب ہی تو ہم آگے اس کے اوپر آپ درشکوں کو بتائیں یا ہم کوئی کار کار جیسے میں نے ایک ایف آئی آر کر دی میں نے ایک کچھا کھانے اترہ کھنڈ میں ایک ایف آئی آر کر دی جس میں میں نے بتایا کہ نیتال بینک کے اندر یہ جو فرضی وڑا ہوا ہے جس میں تین لوگوں کہ میرا بھی اکاون کھولی آگیا میں فرضی اب اگر مجھے سوچنا نہیں ملے گی تو میں ایف آئی آر کیسے کروں گا اس کے پر کاریوائی کیسے ہوگی تو سوچنا تو بلکلی مولی اور سوچئے کہ رائٹ ٹو انفورمیشن کا حال کیا ہے اس سمیں کہ جب ایک بیٹا بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میرے پتا جی کا اکاون آپ سوچئے کہ سگا باپ اپنے سگے بیٹے سے عمر میں چھوٹا نکلا اگر آپ ننیتال بینک کے ریکارڈ کے دیکھیں حساب سے دیکھئے گا تو شریج نرندر جین کے سگے پکا جی شریجن جین اپنے سگے بیٹے سے عمر میں چھوٹے ہیں ننیتال بینک کے ریکارڈ کے مطابق اب آپ سوچئے ایسے میں اگر ہم سوچنا نہیں لے پائیں گے تو میں ایف آئی آر کیسے کروں گا میں اس کی ریپورٹنگ کیسے کروں گا تو سوچنا تو بلکل مول آدھار ہے اور سب سوچئے کہ میں پترکار ہونے کے ناتے نرندر جین ایک اچھے سمرد آدمی ہونے کے ناتے سمجھدار آدمی ہونے کے ناتے وہ آٹی آئی میں جواب مانگ رہا نہیں مل رہا تب سوریش شفان کے جی کے پاس ہم شکایت لے کے آ رہے ہیں یہ اس کو فرورٹ ان کو جواب نہیں مل رہا بتائیے اگر ایک پترکار کا یہ حال ہے کہ وہ جواب نہیں لے پا رہا ہے کئی سانسدوں نے بھی یہ جواب مانگا کئی سانسدوں نے لکھا چیرمن ڈی پی سنگھ نیدال بینکو کئی سانسدوں نے کئی اور پترکاروں نے بھی سوریش جی کے علاوہ کئی اور چینلز کے ایڈیٹرز اور اکباروں کے ایڈیٹرز نے لکھا جب ان لوگوں کو اتنے سارے بڑے لوگوں کو جب جانکاری نہیں مل تو ایک عام آدمی کو رائٹ و انفرمیشن کے تحت جانکاری کتنی مل پا رہے ہوگی آپ اپنے آپ انتظار لگا بلکل بلکل اس کے لئے ان کو اپنی جان کی بلی تک دینے پڑتے ہیں کچھ کالر ہمارے کے ساتھ چھوڑے سنتے ہیں نمشکار بولیے